ایک اور اہم قانون سازی کی تیاریاں قومی اور سمی اور سینٹ اجلاس آدھ ہوں گے ایجنڈا جاری قومی اور سمی سے انصداد دہشتگردی ترمیم بل منظور ہونے کا امکان سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے بل کی بھی منظوری متوقع وفاقی وزیر قانون آزم نزی تارر ٹریکٹس ایم پروسیزر آرڈیننس پیش کریں گے ایجنڈے میں دو توجہ دلاؤ نوٹسز بھی شامل سینٹ میں مختلف وز سے مطالف ساتھ تحاریق پیش کی جائیں گی نمام اور اکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود کی یقینی بنانے کی رایات پنجاب حکومت کا پنجاب ائر کے نام سے نئی ائر لائن بنانے کا فیصلہ صوبائی حکومت کی پی آئی اے کو خریدنے کی خبروں کی بھی تردید ذرائع کی مطابق نئی ائر لائن کی فیزبلیٹی پر صوبائی حکومت نے کام شروع کر دیا ائر لائن پرائیوٹ سرمایہ کاروں کے اشتراک سے لائی جائے گی حکومت پنجاب کے شیئرز بھی ہوں گے سینئر وزیر مریم اورنگزیر نے کہا کہ پنجاب حکومت پی آئی اے نہیں خرید رہی خریداری سے مطالع خبریں جھوک کر آئے میں اس کو آنے پانے نہیں بیچ سکتا اور مجھے کاروبار مت سکھا ہے مجھے کاروبار آتا ہے کبرا یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے یہ میرے پاس قوم کا اساس ہے یہ ایسٹ ہے اس قوم کا پی آئی اے قومی اساسہ ہے آنے پانے نہیں بیچ سکتے پرانے فریم ورگ میں تبدیلی کا اختیار میرے پاس نہیں کوئی صوبائی حکومت پی آئی اے لینا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم پاکستان کے عوام پی آئی اے کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے میں پی آئی اے کا خریدار نہیں بلکہ بیچنے والا ہوں وفقا کی وزیر سرمایہ کاری عبداللہ انخان نے واضح کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا پی آئی اے کو چلانا یا ٹھیک کرنا میرا کام نہیں مجھ پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان ہوں میں جھانکیں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجی ہے کاروباری و تاجیر برادری کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں بہترین بہتری کی طرف گامزن ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی برطانوی کاروباری وقت سے ملاقات میں گفتگو وزیر آزم کی وقت کو پاکستان کی سرمایہ کاری کرنے کی ترقیب بزنس ٹو بزنس تعلقات کو بہتر بنانے کیلئے نئی راہیں تلاش کرنے پر بھی تباہتنا خیال پرائمری لیول تک تمام گورنمنٹ سکول اور پرائیوٹ سکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم پرائمری سکول تک ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں سیٹرڈے کی نوٹیفکشن جاری کر دیا گیا ہے ابھی اندھا دھو نالوگی سے باغوں کا شہر بھی دندلا گیا لاہر میں اس موقع سے برا حال سانس لینا ہوا محال پرائیوٹ سکول سے ایک ہفتے کیلئے بند ریسٹران کی آٹھ بچے تک بندش دفاتر میں پچاس فیصد ورک فرام ہوم کی پالیسی صبح حکومت کا مزید علاقوں میں لاغڈاون کا فیصلہ پاکست کے افاتھکار بھی تبدیل سینئر وزیر پنجاب مریم اور انگزیب کی ایسو پیس کے خلاف ورزیوں پر گرفتاریوں اور جرمانوں کی وارننگ کہا اس موقع نے کرونا جیسی صورتحال اختیار کر لی کوویٹ ائرپورٹ سے آتا تھا اس موقع بارڈر سے آ رہا ہے فضائی علوگی پر زیرو ٹولرنس پالیسی ہے ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو کنسٹرکشن سائٹ بند کر دی جائیں گی مریم اور انگزیب پیس موقع سے نمٹنے کے لیے بھارت سے بات چیت پر گیزو بھارت کی فضائی علوگی سے لہور کی فضائی زہر علوگ لہور کا دنیا کی علو دادہ دن شہروں کی پیرس میں پہلا نمبر شہر کا ائر کالٹی انڈیکس چھے سو پوائنٹ سے اوپر شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات آنکھوں میں جلن کی شکایات ماہرین کے مطابق بھارتی ہواوں نے لہور میں فضائی علوگی بڑھائی آئندہ چند روز تک اس موقع کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی آئندہ دس دن تک بارش کا امکان نہیں محکمہ موسمیات کا اعلان کہا مناسب بادل نہ ہونے سے مسنوئی بارش بھی نہیں ہو سکتی اسلام آباد اور ملتان سمیتے ہی شہروں میں منازع دھونڈلا گئے اس موقع کے بعد گہرے ہونے کے خدشات نزلہ، زکان، خانسیہ اور آنکھوں کی بیماریاں بڑھ گئیں اسلام آباد میں فضائی علوگی سے نمٹنے کے لیے اور زہریلی گیسز کے اخراج روپنے کے لیے دفعہ 144 نافذ گاڑیوں، فیکٹریز، بھٹوں سے زہریلی گیسز کے اخراج کورو اور فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی زلہ انتظامیہ کی حکمات کا آئندہ دو ماہ تک اطلاق، ڈاکٹرز کا شہریوں کو ماسک پہلنے کا مشورہ ٹی ٹی آئی کے ڈی چوک میں اتجاج کا معاملہ کی پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور نقصانات کی رپورٹ مرتب رپورٹ کی مطابق توڑ پھوڑ کے دوران کی پی ہاؤس نے کروڑ اور روپے کا نقصان ہوا وزیر اعلیٰ کی کئی اہم چیزیں بھی غائب ہیں ساٹھ لاکھ دکھر کی پی ہاؤس کا کرایاں غائب ہیں چونسٹھ لاکھ روپے کا اسلحہ اور قیمتی موبائل فون اور دیگر سامان بھی غائب ہیں ہمارے کام کاج اور ہمارے مخالفین کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہیں اچھی ٹیم ہوتا اچھے نتائج برامد ہوتے ہیں ہمیں ورسے میں تباہی ملی تھی آج ہر طرف تامین و ترقی ہو رہی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی ایسا نقبال کا تقریب سے خطاب کہا گارنگلل بریگیٹ کے لیڈر کی تربی شہدہ اور ملکی داروں کا مزاق اڑانا ہے بلاخر ہمیں اس چھوٹے سے قبضہ مافیا سے جو ہر پارٹی اور سسٹم میں بزا بیٹا ہوا ہے اس قبضہ مافیا سے پاکستان کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ اس پاکستان کو واقعی پاکستان بنائیں گے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں پروپاگینڈا کے ذریعے نوجوانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے چند لوگوں نے پتیس کروڑ عوام کو یہ غمال بنا رکھا ہے ملک کو قبضہ مافیا سے نجات دلائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا ایک بار پھر اعلان کہا اب تک پچاس ہزار نوجوان کامیابی سے آئی ٹی کورسز مکمل کر چکے اب وہ مستقبل کا انتخاب کر رہے ہیں موسیقی